بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ گیسٹ ہو کے گئے تو کافی سارے نان بچ گئے سارے نان ختم نہیں ہوئے نان ہو یا تندوری روٹیاں یا چپاتیاں ان کے ساتھ ہم بنا سکتے ہیں بیسن والے نان یہاں ایک شو مارکٹ ہے جسے کردش لوگ چلاتے ہیں ان کو بہت دفعہ میں دکھاتی ہوں کہ آپ جو روٹیاں بناتے ہیں وہ اندر سے اس طرح پھٹی ہوتی ہیں زائع ہو جاتی ہیں تو ان کو چھوٹی بنا لیا کریں تو میں خود اپنے لیے تو آرڈر پہ چھوٹی بنوا لیتی ہوں لیکن تندور بند ہو چکا تھا اور مجھے یہی اٹھا کے لانے پڑی پکوڑوں والا سارا سمان چاہے گا چار آلو ایک پیاز اور کچھ پتے میں نے لیے ہیں پالک کے آپ کے پاس دھنیا ہے تو وہ ڈالیں سلائس کر لیں گے باریک باریک اور پکوڑوں کی نسبت ہم ذرا باریک کٹیں گے کیونکہ یہ ہمارے نان کی اوپر لگیں گے ان کو جلدی گلنا چاہیے سارے آلو بھی کٹ لینے ہیں اسی طرح اور اسی طرح آنین کو بھی کٹ لیں گے اس کے بعد رفلی کٹ کے اپنی پالک کو بھی ڈال دیں گے اور اب میں بتاتی ہوں آپ کو کہ اس دھوکے باز نے کیا کیا تھا تو اس بڑے یوٹیوبر کے کومنٹس میں اس نے اپنا نمبر دیا اور کہا کہ میں نے تو کلی بات کی ہے تو آپ اس سے رابطہ کریں میں نے وہ نمبر فٹا فٹ نوٹ کیا فون جب میں نے کیا تو اس نے اٹھایا نہیں فون میں نے میسیج کیا تو میسیج کا جواب آ گیا ساری چیزیں کٹ کے ایک بڑی ٹری میں ڈالیں گے اور اس میں ڈالتے ہیں اب مسالے وغیرہ پھر میں اگلی بات آپ کو بتاتی ہوں اس میں ڈالیں گے کرس چیلی ایک چمچ حلدی آدھی چمچ نمک دو چھوٹی چمچی ایک چھوٹی چمچی کاشمیری لال مرچ ایک چھوٹی چمچی بھونا کٹا ہوا زیرہ ایک چھوٹی چمچی بھونا کٹا ہوا دھنیا ایک چھوٹی چمچی گرم مسالہ اور چار پانچ سوکھی میتھی کے چمچ ڈالیں گے خوب ساری ڈالیں گے خوشبودار بنائیں گے اور یہ میں نے ڈالا ہے ایک چھوٹی لہسن کا پاورڈر ایک چھوٹی ادھرہ کا پاورڈر اور ایک چھوٹی چمچ اجوائن آدھی چھوٹی چمچ کالی مرچ ان سب چیزوں کو مکس کر دے رہے ہیں مکس کرنے کے بعد اس میں بیسیں شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے کریں گے ابھی پانی نہیں ڈالیں گے ایک سائٹ بھی رکھتیں گے اور جو اپنے نان ہے ان کو کٹ کے چاہے پیسیز کر لیں یا ثابت رہنے دیں میسیج کا انظر آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا چینل جو ہے اس میں یہ یہ خرابی ہیں لیکن میرے پاس بہت زیادہ کام ہے بہت بڑے بڑے یوٹیوبرز کے چینلز میرے پاس آئے ہوئے ہیں اس لیے میں آپ کا نہیں کام کر سکتا سوری میں نے کہا چھلے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آپ نہ کریں لیکن میرے نمبر کو بلوک نہ کرنا اگر مجھے کبھی ضرورت پڑ گئی فیوچر میں آپ کو تو نمبر ہی نہیں ملتا بڑی مشکل سے بھی لائے تو میں آپ سے کوئی قویسچن پوچھ لوں گی میری تخابو خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ وہ یوٹیوبر ہے ہی نہیں ہے کیونکہ مجھے اس نے کال پر بات ہی نہیں کی تھی میں نے اسے اللہ حافظ کہا اور کچھ دن گزر گئے اب اس کو چمونے لڑ رہے تھے مرچیں لگی ہوئی تھی اس کو کہ یہ عورت نے تو مجھے کہا ہی نہیں کہ اتنے پیسے لے لو میرا چینل دیکھ لو اس نے نہ ایک اعلان کی طرح بہت بڑے یوٹیوبر کی طرح مجھے میسیج آیا اس کا کہ میں یہ نمبر اپنا پرمنینٹلی بند کرنے لگا ہوں اور میں سارے اپنے سب سکرائبر کو سامائی ناظرین کو متلا کرتا ہوں اور میری اکر گھاس چرنے نہیں گئی ہوئی تھی نان کھانے گئی ہوئی تھی وہ بھی بیسن والی بیسن کو مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال کے سخت سا بنا کے ایک سائٹ پہ لگا دے کے تھوڑا سا مجھے بیسن کم لگا میں نے پھر دوبارہ سے ایڈ کیا ہے تین چار چمچ اچھا ایک چھٹکی اجینوں وہ تو ضرور ڈالیں چائنی سال اس کے بغیر بزار والا نان نہیں بنے گا اس میں انہوں نے تھوک کے ڈالا ہوتا ہے میں نے اسے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ بے شک بند کر دیں اپنا لیکن آپ کے پاس بہت سارے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں آپ کے آئی ٹی کے بہت ساری ٹیم ہیں ان میں سے کسی سے کہیں کہ میرا چینل دیکھ لیں اور جو اس کی فیس ہوئی وہ میں پوری کہتا ہوں گی بندہ خوش ہو گیا اس کو اور کہا چاہیے تو یہی تو چاہیے تھا کہ بکری چھری تھا لے آوے اس نے کہا اچھا میں یہ ایک نمبر آپ کو پیج رہا ہوں تو آپ اسے رابطہ کریں میں نے اس کہا ایک منٹ آپ کا یہی نام ہے نا تو صرف آپ میرے سلام کا جواب دے دیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے میں آپ کی آواز پہ اچانتی ہوں کہ آپ وہی یوٹیوبر ہیں کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں میں اس فقط شادی میں فیملی کے ساتھ آیا ہوں اچھا نہیں لگتا فون کرنا یہ بندے کا جو نمبر دیا ہے اس سے آپ کام کروالیں تو بڑی بات ہے کہ بکری کو ابھی ہوش تھی کہ وہ اس نے یہ کہا کہ بول کے دکھاؤ بس اس کے بعد پتھر پڑ گئے اکل پہ تھوڑا سے بیٹر کو اس طرح پرات کے ایک سائیڈ پہ نکال لیا اس میں زیادہ پانی ڈالا اس کو زیادہ پتلا کر دیا کرنے کے بعد نان کو پکڑ کے دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح دبا دبا کے اس پانی کے ساتھ جذب کر لینا ہے جذب کرنے کے بعد پھر وہ جو ایک سائیڈ پہ تھک والا بیٹر ہے اس کو نان کے اوپر لگا کے اچھی طرح سے کور کر دیں گے یہ سارا پانی جب سوک کر لے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ نان کو جب ہم فرائی کریں گے تو وہ ہڈی کی طرح سخت نہیں ہوگا چبانے والا نہیں ہوگا کرسپی ہوگا لیکن بہت مزیدہ سوک بھی ہوگا کڑائی کے اوپر چڑھا دیا ہے کڑائی ہم نے کافی بھر کے چڑھانی ہے کیونکہ سیدھے سیدھے نان ڈال لے بڑے بڑے تو اس حساب سے کڑائی میں تیل ڈال لیا خیر میں نے وہ نمبر نوٹ کر لیا لیکن میں نے اسے فون نہیں ابھی کیا ایک دو دن گزر گئے اس کے بعد پھر اسی کا دوبارہ سے میسیج آیا کہ آپ نے اس سے رابطہ نہیں کیا تو میں نے کہا اچھا مکردی میں نے رابطہ کیا جناب فون اس نے پک اپ کر لیا نمبر تو اسی کا ہوگا نا وہ فون جب پک اپ کیا تو جناب اس کا ایکسنٹ انپڑ اور جاہل انسان تھا وہ جس طریقے سے وہ بات کر رہا تھا لیکن میرے دل میں پھر بھی یہی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آئی ٹی ہر کوئی سیکھ چاہتا ہے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا یوٹیوبر ہے تو اس نے اس کو ٹریننگ اچھی دی ہو جناب بڑا یوٹیوبر پھر آ گیا میدان میں وہ کہنے لگا کہ آپ کے چینل میں مسئلہ یہ تھا کہ ایڈسن آپ کا پرابلم کر رہا ہے وہ نیا بنانا پڑے گا ایئرپورٹ پہ بندہ ہوگا وہاں جانا ہے وہاں کروانا ہے میں نے کہا یہ کیا اتنا کمپلیکیٹڈ بتا رہا ہے میں نے کہا مجھے تو کوئی پتا نہیں ہے اس نے کہا ہم پہ بتا دیں میرا بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے ہم وہاں جمع کر آ دیں گے نان کو میں نے سیدھا رکھ دیا ہے جو علو والی سائیڈ ہے وہ اوپر ہے اور اس کو اب بالکل ہلانا نہیں ہے کچھ دیر کے لیے جب تک یہ سارا کا سارا بیٹر چپک نہ جائیں جب چپک جائے گا تو پھر اس کو تھوڑا سا اوپر سے دبا دینا دبانے کے بعد ایک بڑی وڑی کوئی کفکیر ٹائپ چیز لے کے بڑے احتیاط کے ساتھ دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس کو الٹا کرنا ہے کہ اس کے علو وغیرہ سارے اترینہ اوپر سے مجھے کہنے لگا کہ آپ پاکستان پیسے کیسے بھیج دی ہیں آپ بھیج دیں پھر میں نے کہا میں تو نہیں بھیج دی لیکن میرا بیٹا وہاں پاکستان میں ہے وہ منیج کر دے گا وہ سارا کچھ آپ کو دے دے گا بڑے صاحب کا پھر دوبارہ سی آیا میسیج کہ آپ نے ابھی کروانا ہے یا بعد میں کروانا ہے ابھی کروانا ہے تو یہ نمبر آپ کو دے رہے ہیں ہم جائز پر کروانے ہیں میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے آپ ذرا ویٹ کریں میں نے فٹا فٹا اپنے بیٹے کو فون کیا پاکستان میں وہ پاکستان اے فوس میں ماشاءاللہ کمانڈو ہے اس نے جب فون میرا دیکھا تو وہ اس وقت ڈیوٹی بھی تھا لیکن وہاں سے بھی اس نے تھوڑا سا مجھے میسیج کیا کہ ماما میں ابھی دو منٹ پر سنتا ہوں فوری طور پہ وہ باہر آیا ہوگا اس نے میرا فون سنا اور میں نے اسے کہا کہ آپ لوگوں نے کوئی حیث نہیں کی تھی میری میں نے کسی کو کہا ہے فوری طور پہ 21 ڈالر جو جتنے بنتے ہیں پریٹش پاؤن کے حساب سے وہ فٹا فٹ اس نمبر جیز کے اوپر سینڈ کر دو اس نے کہا اوکے ماما جی ٹھیک ہے ماما جی بیسن والا نان کر دیا ہے الٹا اور یہاں پر اس کو لگیں گے ایک سے ڈیڑھ منٹ اور یہ فٹا فٹ ہو جائے گا تیار اور نکال لیں گے ہم اس کو کسی ٹیشو یا اخبار کے اوپر اور اسی طرح ساری نان بنا لیں گے تو ایک منٹ بنی لگا ہے ہم نے پیسے بھیج دیئے اس بندے کا فون آیا کہ ہاں جی پیسے پہنچ گئے ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری فیز جو ہے وہ پانچ ہزار ہے اور یہ اتنے ہو گئے اور اتنے ہو ہا کہ تو اس نے کہا سولہ ہزار پاکستانی بھیج دیں میں نے احمد کو دوبارہ میسیج کیا میں نے کہا احمد اس طرح یہ فیز وغیرہ ڈال گی سولہ ہزار کر کے بھیج دو اس نے بیچارے نے مجھے فون پہ کہا اکے ماما جی آپ کی پیسے ہیں ٹھیک ہے ماما جی اب اس کے مجھے لہجے سے بڑا جیب سا لگا یہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے اصل میں دماغ اس کا کام کر رہا تھا وہ نہیں گھاس چڑنے گیا ہوا تھا اس کو کچھ فیل ہو رہا تھا لیکن اس نے کہا اچھا ماما جی آپ کی پیسے ہیں اس نے پھر دوبارہ بھیج دیے ہو گئے ٹوٹل جب سولہ ہزار تو پھر چھوٹے میاں کا پھر دوبارہ سے فون آیا کہ کہنے لگا آنٹی گال ایس طرح ہے کہ جب تک گوڑا نہ پاؤ مٹھانی ہوندہ مطلب اس طرح کی نا مجھے منتق بتانے لگا کہنے لگا وہ جو بڑے بڑے چینل والے ہیں ان سب نے پیسے لگائے ہوئے ہیں تو یا بیس ہزار اس میں لگائیں گے نا انویسٹ کریں گے تو پھر دیکھنا آپ تو لاکھوں کمائیں گے تو بیس ہزار جو نا وہ سینڈ کر دیں میں نے اسے کہا بریکوں میں مانگ رہے ہو ایک دفعہ بتاؤ تاکہ میں بار بار نہ کہوں بچے کو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نا ایسے کریں کہ اس کو یہ بتا دیں بس جیز کا نمبر میرا جو ہے اس پہ دے دیں میں نے کہا اچھا میں کہتی ہوں اس کو احمد کو میں نے میسج کیا کہ اس طرح پیسے چاہیے بیس ہزار آ رہا اس نے احمد نے اسے پوچھا کہ ماما یہ بیس ہزار کس چیز کے وہ مانگ رہے ہیں تو اس سے ذرا ڈیٹیل پوچھ کے تو پھر مجھے بتائیں میں نے اس بندے کو فون کیا چھوٹے صاحب چھوٹے میاں صاحب میں نے کہا اس طرح میرا بیٹا پوچھ رہا ہے اس نے کہا اچھا آپ آنٹی ایسے کریں مجھے دیں اس کا نمبر میں فون کرتا ہوں اس کو یہ غلطی ہو گئی اس بندے سے اس نے سوچا کہ ماں کی تو اکل گھاس چرنے گئی ہے تو بیٹا اس کا کتنا کھوتا ہوگا کوئی دو دن منٹ ہوئے ہوں گے کہ بڑے میاں صاحب کا میسج آیا کہ آپ کے بیٹے نے بہت بتمیزی کی ہے میرے بندے کے ساتھ مجھے پتا چل گیا آپ کے چینلز کا میں کبھی زندگی میں آپ کے چینلز کا کام نہیں کروں گا نان دیکھیں ہمارے ریڈی ہے چائر بھی ریڈی ہے زبرتست مزیدار نان میں نے اسے میسج کیا میں نے کہا ابھی میں اس کی خبر لیتی ہوں میں اس کے کان کھنچ دی احمد کو میسج کیا کہ احمد آپ نے کیا بتمیزی کی ہے آپ کو نہیں پتا وہ میرا کام کر رہا ہے اور آپ نے کام کروانا ہے جو میں نے کہا ہے وہ کرو احمد کا وائس میں ایک میسج آیا کہ ماما پلیز صرف مجھے پانچ منٹ دیں چھوٹے میاں صاحب کا فورن فون آیا کہنی لگا کہ آپ کے بیٹے نے مجھے بہت بڑی دھمکی دی ہے مجھے اس کا بینک ڈیٹیل دیں میں اس کو پیسے واپس بھیجنے لگا ہوں اور میرا بھی ایف آئی اے میں رشتے دار ہے میں نے پھر احمد کو ڈانٹا احمد نے کہا پلیز ماما صرف دو منٹ اور دیں پانچ منٹ تو ہو نہیں رہی تھی ماں بار بار اس کو تنگ کر رہی تھی پھر جناب کچھ دیر بعد احمد کا فون آ گیا کہ وہ بندہ سکیمر تھا ماما آپ پتوں میں مت آیا کریں میں آپ کی چینل کا خود کام کرواؤں گا اب آپ پلیز کسی کو مت پیسے دینا اور میں نے کہا آپ نے دھمکی اس کو کیا دی تھی وہ جو اتنا رو رہا تھا اس نے کہا میں نے صرف اسے یہ کہا تھا تمہارا دور نمبر یہ ہے یہ تمہارے دور کا کلر ہے یہ تمہارا نام ہے یہ تم کاروبار کرتے ہو تمہارے باپ کا نام یہ ہے بلا 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 بڑے میاں صاحب کا دوبارہ سے مجھے فون آیا کہنے لگا جو دھمکی آپ کے بیٹے نے دی ہے میرے پاؤں تھلے سے زمین نکل گئی ہے اتنی بڑی دھمکی دی ہے اس نے اب احمد نے تو مجھے نہیں بتایا کہ کیا کہا تھا بہرحال انہوں نے پیسے واپس دے دی ہے احمد کو پورے کے پورے حیرت کی بات ہے مجرم جتنا بڑا مرضی چلا کو پکڑا جاتا ہے ایک دن اجازے دیجئے اور نان بنا کے کھائیے اللہ حافظ